ایک سعودی تاجر کا بیان ہے کہ میں اور میرا دوست سعود شہر بریدہ میں تجارت کرتے تھے ایک دن میں جمعہ کے نماز کے لئے بریدہ کے مسجد القبیر میں گیا نماز جمعہ کے بعد جنازہ کا اعلان ہوا نماز جنازہ ادا کی گئی لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے پتا چلا کہ یہ جنازہ میرے ہی دوست سعود کا ہے جو گزشتہ رات ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا تھا مجھے سن کر انتہائی صدمہ پہنچا یہ سن کر انیس سو اٹانوے میں یعنی کوئی باویس برس پہلے کی بات ہے اس وقت ابھی موبائل فون عام نہیں ہوا تھا چند مہینے گزرنے کے بعد دوہا کہ ایک دکاندار نے مجھے بات کی کہ مرہوم سعود کے ذمہ میرا تین لاکھ ریال ہے تو آپ میرے ساتھ چلے ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کریں اور یہ بات پہلے سے میرے علم میں تھی کہ سعود کے ذمہ یہ قرض ہے چنانچہ ہم مرہوم کے بیٹوں سے جا کر ملے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی توس ثبوت کے رقم لٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ نے تو صرف چھے لاکھ ریال چھوڑا ہے اگر تین لاکھ ہم آپ کو دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا اس دور میں بہت سا لیندین باعتماد پر ہوتا تھا باہم اعتماد پر ہوتا تھا چنانچہ ہم واپس آگئے یوں وقت گزرتا گیا لیکن ہر وقت مجھے ثبوت کی یاد ستاتی رہی یہی سوچتا رہا کہ نجانے قرض نہ چکانی کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی ایک دن میں نے اپنے پیارے دوست کا قرض اتارنے کا عظم کر لیا اس ارادے سے کے بعد پھر مجھے دو دن تک نیند نہیں آئی جب میں سونے کے لئے آنکے بن کر تھا تو ثبوت کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا گویا وہ میری مدد کا منتظر ہو تیسرے دن میں نے اپنے عظم کو عملی جامع پہناتے ہوئی اپنی ہی دکان سامان سمیت فروخ کر دی اور دیگر جمع پونجی کٹی کی تو میرے پاس چار لاکھ پچاس ہزار ریال جمع ہو گئے تو فوراً تین لاکھ ریال سے دوست کا قرض ادا کیا جس سے مجھے دلی سکون ملا اس ادائیگی کے دو ہفتے بعد وہی شخص جس کو میں نے تین لاکھ ریال ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ پیمن کی ہے لہٰذا میں ایک لاکھ ریال سے دس بردار ہوتا ہوں یہ کہہ کر کہ اس نے ایک لاکھ ریال مجھے واپس کر دیا تھا اور مارکٹ میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی اس واقعے کا ذکر گیا کہ محلس دوست نے کمال کی مثال قائم کر دی چند دن گزرے کے ایک تاجر کا فون آیا اس نے پشکش کی کہ میرے پاس دو دکاندار پر مشتمل ایک سٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں میں نے اس کی پشکش کو قبول کیا مزدور لگا کر دکان کی صفائی کی اسی دوران سامان سے لدہ ہوا ایک بڑا ٹرک دکانوں کے سامنے آ کر رکا جس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا سلام کے بعد کہنے لگا کہ میں فلا تاجر کا بیٹا ہو یہ سامان میرے ابباجان نے بیجا ہے اور کہا اور کہا ہے کہ سامان بیچ کر اس کی نصف قیمت آپ ہمیں لٹا دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے تحفہ ہے اور آئندہ جتنے مال کی ضرورت ہو ہم سے ادھار لے کر پیروخت کر کے پیمنٹ کر دیا کریں لوگ جنہیں میں جانتا نہیں چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لئے اٹھکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہاں وہاں سے میری مدد کی رزق کے دروازے کول دیے جہاں سے میرا وہاں گمان بھی نہ تھا اور توڑی ہی عرصہ میں میرا بزنس پہلے سے دگنا ہو گیا موسیقی موسیقی